موسیقی تو ہم نے آج بڑا اہم فیصلہ کرنا ہے اور میں نے نونس کرنا ہے تو میں یہ چاہتا تھا کہ آج میں اپنی قوم کے سامنے پہلے یہ لکھوں کہ ہم اس سٹیج پہ پہنچے کیسے ہیں کہ ہم سٹنگ گورنمنٹس ہیں ہماری اپنی گورنمنٹس ہیں ہمارا اپنا راج ہے یہاں لیکن ہم کیوں اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنی گورنمنٹس بھی قربان کرنی پڑھیں اس ملک کے اندر جب تک الیکشنز نہیں ہوں گے صاف اور شفاف الیکشنز نہیں ہوں گے ہم سب کو آج خوف ہے کہ ملک ڈوب رہے میں آپ کو وہ پاکستانی ہوتے ہوئے بتا رہا ہوں جس نے ساری بہار کمائی کی بیس سال بہار پیسے کمائے سب کچھ بیچ کے جو فلیٹ تھا وہ بیچ کے منی ٹریل دے کے عدالت میں یہ بتا کہ میں نے وہ کلر سے پیسے لیے جو بھی میرا عام دنی کلر تھی پھر میں نے فلیٹ لیا پھر وہ بیچا پھر منی ٹریل سب کچھ میرا آج جینہ بن رہا پاکستان میں اور میری طرح کے سارے وہ پاکستانی اور میں ان پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ اس ملک سے پیار کرتے ہیں عشق کرتے ہیں اپنے ملک سے میں ان پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں میں ان کی بات نہیں کر رہا جو چوری کر کے اس ملک کا پیسہ باہر بیجتے ہیں جن کا سب کچھ باہر ہے بزنسز باہر ہیں بچے باہر ہیں بڑے بڑے محلات باہر ہیں یہاں کے چوری کے پیسے سے بڑے بڑے شہانہ ان کا زندگی ہے اور میں ان کی بات نہیں کر رہا کیونکہ ان کا ان کا اس ملک سے کیا رشتہ ہے اور میں باقی پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں جو سمجھتے ہیں کہ مارا جینہ مرنہ پاکستان میں اور میں ان پاکستانیوں میں سے ہوں جس کو پورا موقع تھا کہ بیس پچیس سال باہر میں نے کرکٹ کھیلتا تھا میری شادی بھی وہاں کی میں وہ پاسپورٹ لے سکتا تھا برطانیہ کا پاسپورٹ لے سکتا تھا لیکن یہ میں کبھی ذہن میں یہ چیز نہیں آئی کہ میں پاکستان کے علاوہ کوئی اور گھار ہے تو میں آج اس وہ پاکستانی آج بات کر رہا ہے کہ مجھے پہلی دفعہ خوف مجھے خوف آ رہا ہے کہ یہ جو چوروں کا ٹولہ اوپر بٹھایا گیا ہے یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے میں آج کوئی پاکستان کے بزنسمن سے پوچھ لیں کوئی انڈسٹریل سے پوچھ لیں پاکستان کے کسانوں سے پوچھیں پاکستان کے مزدور سے پوچھیں جس کی آج آمدری اور اس کا جو خرچہ ہے اس میں آپ کوئی کوئی بیلنس ہی نہیں رہا پچاس سال کے بعد سب سے زیادہ ملگائی ہوئی ہے آج پاکستان میں آج ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے وہ انڈسٹری جو ہمارے دور میں بڑی مشکلوں سے تیسری اور چوتھے سال میں ہم نے ملت کر کے انسینٹیوز دے کے انڈسٹری بھائی جو کہ ہمارے آخری مہینے میں چھبیس فیصد انڈسٹریل گروہ تھی جو ٹوٹل انڈسٹری تھی دس اشاریہ سات فیصد پہ لارچ سکیل منیفیکشنگ پاکستان میں گروہ کر رہی تھی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا ہمارے ٹیکسز بڑھ رہے تھے ریکارڈ کیونکہ دولت میں اضافہ ہو رہا تھا ٹیکسز میں اضافہ ہو رہا تھا ریکارڈ ٹیکسز اکٹھے کیے ریکارڈ ایکسپورٹس ہم نے کی میں مجھے فخر ہے کہ میں نے اپنے کسانوں کی مدد کی سانے چار فیصد پہ ہمارا زراعت کے اندر گروہ گروہ ہوئی اضافہ ہوا ہماری چار فصلیں دو سال ریکارڈ فصلیں ہوئی پاکستان میں کہ ہم نے کسانوں کی مدد کی آج وہ سارا جو پاکستان وہاں لے کے جا رہے تھے آج مجھے ایک چیز بتائیں ایک چیز مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کسی میں بہتری ہوئی ہے آج مایوسی کا یہ عالم ہے میرے ملک میں کہ ساڑھے سات لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں سات مہینے میں انہیں پروفیشنز تھے اس ملک نے ان کے اوپر پیسہ خرط کیا ہوا تھا ڈاکٹرز تھے پروفیشنز تھے انجینئرز تھے سکل ورکر جو ترخان جو سکل ورکر ہوتا ہے ساڑھے سات لاکھ لوگ ملک کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں مایوسی میں آج یہ عالم ہے اس ملک کو آج ادھر ہم لے آئے ہیں کہ ڈاکو راج اوپر بیٹھ گیا ہے تیس سال سے جو لوگ لوٹ رہے تھے ان کو آگے اوپر بٹھا دیا میرا سوال اللہ سب سے پہلے یہ ہے کہ جب یہ ملک ترقی کر رہا تھا ہم نے پہلے سال یہی چھوڑ کے گئے تھے یہی شباز شریف و نواز شریف اس ملک کا جب دوائیہ نکال کے گئے تھے دوزار اٹھارہ میں اس پاکستان کو ہم نے پہلے سبھالا پھر دو سال کرونا کے باوجود جو ساری دنیا کے اندر عذاب آیا ہوا تھا ساری دنیا کی معاشر تباہ ہوئی آپ امریکہ کا حال دیکھیں برطانیہ کا دیکھیں جرمنی کا دیکھیں ہمارے سے وہ ملک جن کے ادارے ہمارے سے بہت بہتر تھے ہندوستان کا حال دیکھیں اس کے اندر پاکستان وہ ملک تھا جو دنیا کے ٹاپ تین ملکوں میں سے ہم نے وہ بھی سنبھالا ہماری معاشر بھی اوپر گئی ہماری انڈسٹری بھی اوپر گئی ہم نے بیروزگار ہونے سے لوگوں کو بچایا ہم نے انڈسٹریز کو پیسہ دیا انسینٹرز دیا ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کی مدد کی تاکہ روزگار ملے لوگوں کو ہم نے اس دور کے اندر پاکستان کا جو گروتھ ریٹ تھی ہے میں یہ چاہتا ہوں آپ آپ سارے جو میں یہ چیزیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں اپنے موبائل فون سے چیک کر سکتے ہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوپ بول رہا ہوں آپ تو جھوپ بولا برا مشکل ہے موبائل فون ہے آپ گوگل کریں آپ کے پاس دو منٹ کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے تو یہ سترہ سال کے بعد پاکستان کی جو دولت میں اضافہ ہوا تھا وہ پانچ ہزار یا سات فیصد تھا ہمارے تیسرے سال کرونا کے باوجود اور چھے فیصد تھا ہمارے چوتھے سال اب یہ بھی میں آپ کو آج بتا دوں کہ یہ صرف تین دور میں یہ اس طرح کی پاکستان کی دولت میں اضافہ ہوا گروتھ ریٹ ہوئی ایوب خان کے دور میں جنرل زیا کے دور میں اور جنرل مشرف کے دور میں لیکن وہ کیوں ہوا کیونکہ ہم تینے دفعہ ہم امریکہ کی مدد کر رہے تھے ایک دفعہ ہم افغان جہاد میں شامل تھے جنرل زیا کے زمانے میں پھر وارون تیرے میں شامل تھے جنرل مشرف کے دور میں ایوب خان کے دور میں ہم کس میں شامل تھے سیٹو اور سینٹو میں ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے جبکہ کورڈ وار ہو رہی تھی امریکن ڈالر آ رہے تھے پاکستان میں تب ان کی یہ گروس ریٹ ہوئی تھی ہم اور مجھے فخر ہے اس چیز کا کہ اس کے باوجود کہ ہمارے پاس کوئی امریکن ڈالرز نہیں آ رہے تھے ہم نے اپنی اکانومی کو اٹھایا اور یہ جو سترہ سال کے بعد بہترین ہماری اکانومی اٹھ رہی تھی تو میرا آج سوال یہ ہے کون ذمہ دار تھا اس ریجیم چینج کا آپ سارے میری آج بات غور سے سنیں جب آپ کی معاشرت بڑھ رہی تھی کون کیا وجہ تھی کہ اس گرمن کو گرا کے اور ان چوروں کے ٹولوں کو اوپر بٹھایا گیا کون اس کا ذمہ دار تھا کون جواب دے گا کہ آج وہ اکانومی ہی جو ہماری اوپر جاری تھی اس کی جگہ آج پاکستان کے وہ حالات ہیں جو باہر کی دنیا کہہ رہی ہے بھولیں جو پاکستان کے اندر لوگ کیا کہہ رہے ہیں جو باہر کی دنیا وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کو اگر کرزے دیں گے تو وہ کرزے واپس کرنے کا جو ڈیفالٹ ریٹ ہے وہ سو فیصد ہے جب ہم تھے اکتدار میں تو پانچ فیصد تھا تو آج سو فیصد کا مطلب کہ اگر آپ پاکستان کو کرزہ دیں گے تو سو فیصد چارجز ہے کہ پاکستان کرزہ واپس نہیں کر سکتا اس کا مطلب کے باہر سے نہ کوئی انویسمنٹ پاکستان میں آئی گی ابھی ایک سال کے اندر چند مہینوں بلکہ دس مہینوں کے اندر آدھی ہو گئی ہے باہر سے انویسمنٹ پچھلے سال اور آپ کے مقابلے میں آدھی ہو گئی ہے تو باہر سے انویسمنٹ بند ہوگی اس کا مطلب باہر سے ڈالرز آنے بند ہو گئے انویسمنٹ میں رمیٹنسز جو بیرونے ملک پاکستانیوں کی ہم نے مدد کی تھی انہوں نے ہمارے میں اعتماد شو کیا تھا ہم نے ان کو انسینٹیوز دیئے تھے پاکستان کی تاریخی سب سے زیادہ بیرونے ملک پاکستانیوں ڈالرز بھیج رہے تھے اور پھر ایک سپورٹس جو یہ نون لیگ کے دور میں پانچ سال بڑی نہیں مجھے فخر ہے کہ ہم نے ریکارڈ ایکسپورٹس تیتری صرف ڈالر کی پاکستان میں ایکسپورٹس بڑھائیں اور پھر ہم نے ٹیکس کلیکشن جو میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ عام دنی ہوگی تو لوگوں پر کسا خرص کیا جائے گا تمہاری چھے ہزار ایک سو ارب روپے کی ہمارے زمانے میں ٹیکس کلیکشن تھی آج یہ سب کچھ نیچے جا رہا ہے انڈسٹری بند ہو رہی ہے بیروزگاری بڑھ رہی ہے ہمارے زمانے میں اور زمانے کی بات کرو سات آگ بھی میں پہلے فیصلہ آباد کے اندر ٹیکسٹائل کا مزدور نہیں ملتا تھا باہر سے لانا پڑتے تھے ریکارڈ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی سیل تھی تو آج بیروزگاری بڑھ رہی ہے پچاس سال کے بعد سب سے عدد مہنگائی ہے آج ہمارے ملک کا یہ حال ہے کہ نہ باہر سے کسی کو اعتماد ہے اس حکومت کے اوپر اور اٹھاسی فیصد پاکستان کے جو انویسٹر ہیں جو بزنسمن ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں اس حکومت پر اعتماد نہیں ہیں تو میرا سوال پہلا دو سوال ہیں آج پہلا دو سوال یہ ہے کہ جب باہر سے پیسہ ہی نہیں آرہا اور ہم نے اپنے کرزے کی قسطیں واپس کر رہی ہے ڈالرز میں ہم نے جو بجلی کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے وہ ڈالرز میں کیے ہوئے ہیں جو کپیسٹی پیمنٹ ہے چاہے بجلی استعمال کرے یا نہ کرے یہ جو پچھلی حکومت نے سائن کیے وہ ڈالرز میں کیے ہوئے ہیں ڈالرز میں پیسے دینے ہیں تو جب ڈالرز آئی نہیں رہے پاکستان میں اور کم ہو گئے آنا کرزے ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں تو آگے پاکستان کیسے آگے چلے گا ایک ہی امید لگائی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح جا کے چائداز کے پیر پکڑے یا ہم آئی ایم ایس کے پڑھے گئے ہمیں وہ پیسے دے دیں لیکن وہ بھی وہ تو کینسر کا علاج ڈسپلنٹ سے ہے وہ تو تھوڑی نیرے رام آئے تھا اور پھر کرزے تو بڑھتے جا رہے ہیں طریقہ صرف ایک تھا جو ہم نے کوشش کی کہ ملک کی دولت میں اضافہ ہو جب آپ کے ملک کی دولت میں اضافہ ہوگا تو آپ کرزے واپس کریں گے تو آگے تو ان کے پاس کوئی روڈ میپی نہیں ہے ہم اگر تو چلے اگر یہ بڑا اچھا انہوں نے ہماری معاشرتوں سے مالا ہوتا تو ہم رام سے ان کے ساتھ کہتے چلے ٹھیک ہے اپنا ٹائم پورا کر لیں لیکن ملک تو نیچے جا رہا ہے ہر چیز نیچے جا رہی ہے ملک میں اور مجھے خوف ہے کہ یہ ڈیفورٹ کی طرف جا رہا ہے یعنی ابھی بھی ہم ہماری ایلسیز ہے پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں ابھی بھی ہم پیسے جو باہر کے ہمارے جو انہیں لائیبیلٹیز ہیں ابھی تک اب وہ بھی پیسے نہیں دے رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ ان کے پاس کیا روڈ میپ ہے کوئی روڈ میپ نہیں ہے یہ صرف ایک چیز ہے چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ایلیکشن کو ڈلے کریں اس لیے نہیں کہ انہوں نے معاشرت کو اٹھا دینا ہے یہ اس لیے ڈلے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ خوف زدہ ہے ایلیکشن سے ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ جب بھی ایلیکشن ہوں گے انہوں نے ہار جانا ہے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ملک تو تباہ کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ایلیکشن میں ہار جانا ہے اس لیے یہ ایلیکشن نہیں کر رہے ہیں اور یہ ایلیکشن ڈلے کریں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اکٹوبر میں بھی ایلیکشن کروائیں گے کوئی نہ کوئی ایلیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملا ہوا ہے ایک بڑا بدیاندار آدمی ہے وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور وہ ان کو طریقے سے بتائے گا کہ کیسے ایلیکشن ڈلے کیا جا سکتا ہے اسی ایلیکشن کمیشن نے جب سپریم کورٹ جب سپریم کورٹ جب ہم نے ہم جب گئے سپریم کورٹ میں جب ہماری گرممنٹ گرا رہے تھے تو اسی سپریم کورٹ کے پاس جب ہم گئے تو وہ مان گئے تھے کہ ہم نے کا الیکشن کروا دوں وہ مان گئے تھے اس الیکشن کمیشن نے مجھا کے کہا کہ جیسے سات مہینے تک الیکشن ہی کروا سکتا اور اس کی بیسن پر الیکشن نہیں ہوئے آئین پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو سارا وقت تیار ہونا چاہیے نوے دن میں الیکشن کروانا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری کوشش کرے گا ان کے ساتھ ملکے کہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن کھینچے ان کو کوئی پاکستان کی فکر نہیں ہے کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں روپیہ گرتا ہے ان کے پیسے ڈالر میں ان کی دولت پر اضافہ ہوتا ہے ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اگر ملت نیچے جاتا ہے تو انہوں نے تو پھر باہر چلے جانا ہے یہ تو ہمیشہ جب مشکل آتی ہے ان کو پر کوئی کیسی ہوتے ہیں باہر باگ جاتے ہیں لیکن میرا جو سوال ہے کہ کون ذمہ دار تھا اس کا کس نے ایک چلتی ہوئی حکومت جو اچھی بلی جو میں خود آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ ایکنومک سروی آف پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پرفارمنٹس کیا تھی میں نے یہ اگر کہہ رہا تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس حکومت کو سازش کر کے بیرونی سازش کا حصہ بن کے کون ذمہ دار تھا ہے اس کا اس کا ایک آدمی ذمہ دار ہے اس کا نام ہے جلل باجوا میں اس کے خلاف اس لیے نہیں بات کرتا تھا آربی چیف تھے آربی چیف کے خلاف آپ کیوں نہیں بات کر سکتے ہیں کیونکہ فوج کو برا نام نہ آئے ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو جو میری طرح کے لوگ ازاد ذہن کے لوگ ہیں ہم تو اپنی فوج کو چاہتے ہیں مضبوط ہو ہماری تو ساری پوری کوشش ہے کہ مضبوط فوج ہو تاکہ ہم ازاد ملک رہ سکیں تو اس لیے ہم چھپ کر کے بیٹھے رہے اور یہ سارے تماشی دیکھتے رہے کہ کیسے سازشیں ہوئیں کیسے لوگوں کو بتایا گیا میں آپ کے ساتھ نے ذرا ایک چھوڑی سیک کلپ دکھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی شک ہے کہ ہوا کیا تو پہلے تو الیکشن سے پہلے ہماری حکومت گرانے سے پہلے چار مین لی کے جو بڑے نام ہیں انہوں نے کیا کہا ان سے جب پوچھا گیا کہ جناب آپ نو کانفیڈنس بوشن کہا کہ آپ ہو سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر اور یہ انہوں نے کہا ذرا یہ سب اب میں چاہتا تو پہلے سب دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ اگر حکومت کا فیصلہ پاکستان کی عوام سے مجھے بتانے کا محبس ہے ان نہیں ہے کوئی ڈیل کر کے ایک تضاب نہیں چاہتے پاکستان میں جب بھی عدد اعتماد کی ہوتے ہیں تو یقینی ڈیل کے نتیج اسٹیبلشمنٹ کے بغیر حضر نظبات کی تحریک کو کامیاب نہیں کیا جا سکتا اسٹیبلشمنٹ بھی ایک تیسی قوت کے طور پہ یا ساوٹی قوت کے طور پہ پارلیمنٹ میں مجھے بکرنے ہیں انہوں نے کل کیا کہا ذرا پہلے یہ بھی سننے دوسرا کلپ تاکہ آپ کو پتا چاہے جائے کہ ہوا کیا اس ملک کے ساتھ آپ کو بھی پتا ہے بہت زیادہ خود منیج کیا بہت زیادہ خود بھی منیج کیا لیکن تھوڑا سا گڑھ کے اندر میٹھے کے اندر تھوڑی سی اور شامل ہو گیا پھر کیا پھر اس کے بعد جو سیاسی مخالفین کے اوپر تشدد آج کل کے دور میں جو ہو رہا ہے اس میں ہم ماؤت پیس بنے ہوئے ہیں کہ یہ جو ساری سازش ہوئی تھی اس میں ہم کسی اور کو نہ کہیں ایک آدمی کے فیصلہ کرتا ہے وہ تھا آدمی چیف اس وقت کے جنرل باجوا انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہمیں ہٹھانے کا کیا وجہ تھی اس کے پیچھے کیا ان کو کیا یہ سمجھ رہے تھے کہ واقعی شباز شریف اور یہ اساق کچھ بڑے جینیسز ہیں جو آکے ملک کو ہمارے سے بیتر چلا لیں گے کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ایک سٹنگ گورنمنٹ کو گرا دیا ہمارے لوگوں کو آکے وہ جس طرح ابھی مصطفیٰ کوکن نے بتایا کہ بیپ کے میمبرز اور ایمکی ایم کے میمبرز اور شہزان بکتی سب کو پتا تھا کہ یہ جو جدر حکم ملے گا ان کو اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے ادھر جانا ہے تو ان کو ادھر جا کے بھیج دیا کہ جناب آپ جا کے ادھر چلے جائے اور گورنمنٹ گر گئی تو میرا اگلا سوال یہ ہے جب گورنمنٹ گر گئی اور پھر ان کو یہ چیز کا علم ہوا کہ عوام ہمارے کے ساتھ آگے کھڑی ہو گئی دس ایپرل کو پبلک سرکوں پر نکلائی لوگوں نے ان چوروں کو ریجیکٹ کر دیا بلکہ ہماری مقبولیت بڑھنے شروع ہو گئی اس لیے کہ لوگ ان کی جب شکلیں لوگوں نے دیکھی پھر سب مسجد کیا گیا ان کو عوام کے اوپر تو لوگ ہمارے ساتھ اور جونڈا شروع ہو گئے بڑے بڑے جلسے شروع ہو گئے اس کے بعد الیکشن جب کروائے گئے تو الیکشن کے ریزلٹس میں اس کے باوجود کے پوری کوشش کی گئی سٹیٹ مشینری ان کو جتانے کے لیے اس کے باوجود آر گیا قوم نے اپنے ورڈک دے دیا دوسرا الیکشن وہاں اس میں بھی آر گیا لیکن مجھے جو افسوس کی بات ہے کہ بجائے ایک سمجھے کہ جراب جنرل باجوہ آپ نے غلطی کر دی ہے آپ کو لکھلے کن تو نہیں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کدھر کھڑے انہوں نے ہمارے اوپر جو ظلم کیا ہے جس طرح ہمارے اوپر ظلم کیا گیا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جنرل مشرف کے مارشل لاؤ میں میں اوپوزیشن میں تھا مجھے انہوں نے جیل میں ڈالا میں نے کہیں اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جنرل مشرف کے دور پہ جو یہ جنرل باجوہ نے ہمارے پہ کروایا ہمارے لوگوں کے اوپر دھمکیاں ٹیلی فون سے دھمکیاں آ رہے ہیں وہ جو جو ہماری حمایت کرے یا جو ہمارے ساتھ میڈیا کے لوگوں ان کے اوپر دھمکیاں جو میڈیا آؤس تھا سلمان اقبال وہ ملک سے باہر چلا گیا اس کے بعد صادر شاکر ملک سے باہر چلا گیا آج موئی پیر زیادہ ملک سے باہر گیا ہوا ہے اسی خوف سے ارشد شریف اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے اس کو جو دھمکیاں دی کیا وجہ تھی اس کی وہ ایک دیانردار آدمی وہ بتانا تھا کہ اس ملک ساتھ کیا ظلم ہوا ہے کیا چھے بلی گورنڈ اپنی گراہ کے چوروں کو بٹھا دیا تو بجائے یہ کہ کریک کرنا ہمارے اوپر ظلم شروع ہو گیا اور ظلم کی انتہا یہ تھی کہ سوشل میڈیا کے نموں کو اکھا اکھا کے لے جاتے تھے ان کو امار پیٹا لگا کے تو اگلے دوسرے دن گھر واپس بیچتے تھے دھمکیاں دیتے تھے کہ آگے سے کیا تو یہ ہوگا جو آزم سواتی سے کیا ہے جو اس سے پہلے جو شباز گل سے کیا ہے کونسی اس نے اتنی بڑی بات کی تھی کہ اس کو ننگا کر کے مارا وہ ابھی تک اس کے اثرات ہیں جو انہوں نے اس کو تشدد کیا اس کے اوپر اور آزم سواتی نے کیا بات کی تھی آزم سواتی نے یہ ٹویٹ کی کہ جنرل باجوہ آپ نے این ار او ٹو دیا اس کے اوپر جو اس بچارے سے کیا گیا کونسی جمہوریت نہیں ہوتا اور وہ بات کہ جو سچ ہے این ار او ٹو جنرل باجوہ نے دیا ہے ساری قوم کو پتا ہے مجھے پتا ہے کہ میں جب کہتا رہا جب میں گرمنٹ میں تھا میں جنرل باجوہ کو کہتا رہا کہ یہ تیس سال سے چوری کر رہے ہیں ان کے پر کرپشن کیسز ہیں نیب آپ کے نیچے ہے آپ نیب کنٹرول کرتے ہیں میرے نیچے ہی نہیں ہے کیوں نہیں ان کے کیسز آگے بڑھاتے ہیں پہلے تو ہمیں سارا وقت یہ بتاتے رہے ہیں کہ فکر نہ کریں سہر ہو رہا ہے ابھی کچھ ہو رہا ہے پہلے تو ہمیں یہ بتاتے رہے ہیں آہستہ آہستہ ہمیں پتا چلا کیونکہ تو کوئی نیتی نہیں ہے کرپشن کی مجھے پھر کہنا شروع ہو گئے کہ جی آپ ملک کی اقتصادیات کو ٹھیک کریں ایکانومی کو ٹھیک کریں بھول جائیں اس کو یہ اکاؤنٹیبلیٹی کو کبھی کوئی محضب معاشرہ یہ اجازت دیتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو ہر بہ روپے کی چوری کریں آپ کہ ان کو بھول جائیں ان کو این ارہو دے دیں اور آپ چھوٹے چھوٹے چوروں کو پکڑنا شروع کریں اور سمجھیں کہ آپ کا ملک ترقی کر سکتا ہے کیا چین پاگل ہے جنگوں نے سالے چار سو وزیروں کو جلوں میں ڈالا ہے پچھلے چاند سالوں میں کیا جو پریزیڈنٹ شی جن پہنگ ہے اس کو سٹیٹس من مانا جاتا ہے اس نے وہ کام کر دی ہے جو دنیا میں کسی نے کیا ہی نہیں ہے ستر کروڑ لوگوں کو اس نے غربت سے نکالیا چائنہ میں پچھلے تیس سالوں میں وہ اس کا کیا زورت پڑی ہے کہ جو کرپ منسٹر ان کو پکڑے ان کا اتصاب کریں کیونکہ کوئی معاشرہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک رول اف روہ نہیں ہوتا جب تک انصاف نہیں ہوتا جب تک آپ بڑے بڑے لوگوں کو جو اصل تو لقصان میں ان کو بڑے چور کرتے ہیں آپ ان کو پکڑ نہیں رہے اور آپ کہیں گے نیچے سے یہ بچائے چھوٹے چھوٹے ان لوگوں پٹواریوں کو پکڑتے رہے اور یہ ہمارے سامنے ہوا شباز شریف کو بچایا گیا اس کو اوپر اینڈ شاٹ کیس تھا سولہ آرم روپے کا یہ جو ایف آئی کا کیس تھا اس میں تو کوئی شک ہی نہیں تھا اور اس کا جو بیٹا باہر باگیا آج جو سلمان شباز واپس آیا ہے وہ کیوں باہر باگا تھا جیسے ہی ایف آئی نے اس سے سوال پوچھا کہ جناب بتائیے مقصود چپڑاسیوں موقعوں کے پاس اربوں روپے کی در سے آئے وہ ایک دم ان سے باہر باگیا اور اس کو اس کو انساروں کو واپس لائے جا رہا ہے کیا ہوا اس میں کوئی شک ہی ہے کہ این آر او ٹو دے کے اس سارے ملک کا ایک جنرل مشرف نے نقصان کرائے تھا این آر او وان کا اس ملک نے بھاری قیمت ادا کی اس کی چار گناہ زیادہ ہمارا کردہ چڑھایا انہوں نے دس سالوں میں لوٹ مار کر کے اب پھر جب ان کے اوپر کیسز تھے گیارہ سو ارب روپے کی کیسز ہیں وہ انہوں نے پھر ان کو این آر او ٹو دلوا دیا تو کون تھا اس کا ذمہ دار کس نے یہ کیا تھا جنرل باجوہ نہیں کیا تھا میں آپ کو چیزیں اس کی طرف دکھارا چاہتا ہوں کہ کیسے قانون انہوں نے بنایا جس میں بچے لوگ جس میں ہر کسی کو بچایا گیا انہوں نے جراب لیب لوگ کی سیکشن فور میں امینڈمنٹ کی اس کے اندر یہ فیصل ہے اس کے اندر کون بچتے ہیں راجہ پرویزہ شریف بچ جاتے ہیں اور شاید خاکان عباسی بچ جاتے ہیں پھر انہوں نے ایک اور کیا بینامی دار کی ڈیفیڈیشن سیکشن فائی بھی اس میں مریم نواز پاک ہو کے نکلائی ساری چوری سے پھر انہوں نے سیکشن نائن جس کے اندر شباہ شریف بچ جاتے ہیں اور اس جس کے اندر کے اگر آپ کسی اور کے نام پہ یعنی اگر آپ میں پرائم منسٹروں میں اپنے خاندان کے نام پہ چیزیں لوں تو اس کا مطلب کچھ آپ جواب دے ہی نہیں ہیں تو یہ ٹی ٹی کے سارے کیسز نے شباہ شریف کے وہ اس سے پاک ہو گیا پھر سیکشن فورٹین کہ آپ کو آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی باہر ایسٹس ہو یعنی انگلانڈرنڈ میں میری جگہ ہو یا کوئی باہر ہو امریکہ میں ہو تو اگر یہ پتہ ثابت ہو جائے کہ یہ میری جگہ ہے تو مجھے بتانا پڑتا ہے کہ یہ میں کدھر سے پیسہ آیا اس کو خریدنے کے لیے وہ انہوں نے صاف کر دی ہے اب نیب بتائے گی کہ ان کے پاس پیسہ کدھر سے آیا یعنی ہر دنیا کے اندر اگر میں پبلک آفیس ہولر ہوں یہ میری ذمہ داری ہے بتانے کے لیے کہ اگر میرا کوئی باہر محل میں نے خریدہ ہوا ہے مجھے بتانا پڑتا ہے پیسہ کدھر سے آیا انہوں نے وہ کانونی ختم کر دیا چن چن کے حاصل زرداری بھی اس میں صاف ہو گیا چن چن کے وہ لوگ جو تیس سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے ان ساروں کو انہوں نے پاک اور صاف کر دیا یہ اصل وجہ مایوسی کی آج پاکستان میں لوگ لوگ جنہوں نے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف قوم مر رہی ہے اس اس مہنگائی کے اندر اور فیکسیم بند ہو رہی ہے بیروز گاری کی کردے چرتے جا رہے ہیں ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف یہ عرب اور دائی کی ان کی کرپشن ناف ہو رہی ہے اور یہ بہت بڑی وجہ آج مایوسی کی اور میں نے یہ جو ہمارے پر ظلم ہوا میں صرف اس کے پر آنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک دیگہ بتایا گیا جنرل باجوہ نے کہ دی آپ کے لوگوں کے اوپر ہمارے پاس تو فائلے ہیں ان کی کرپشن کی ان کے پر فلمیں بنی ہوئی ہیں ان کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں میں نے ان سے بھی کہا کہ کیا یہ ہماری ایجنسیز کا کام ہے کہ ہم ویڈیوز بنائیں اور گندی ویڈیوز بنائیں اور کسی کے اوپر کوئی اس کے اوپر فائلے بنائیں کیا یہ قوم رہ گیا ہے کیا یہ قوم اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی ایجنسیز کو پالتی ہے اپنی سیکیورٹی کے لیے پالتی ہے وہ تو ملک کی سیکیورٹی کے لیے پاز دی ہے یہ ان کا قوم ہے بتائیں کہ جب اس کے پر یہ فائل ہے تو ہم نے اس کی فلانی فائل بنائی ہوئی ہے اور ہم نے اس کے کوئی ویڈیو بنائی ہوئی ہے یہ کدھے ہوتا ہے یہ اپنے لوگ میں کوئی ملک کا دشمن ہوں پچاس سال سے یہ قوم مجھے جانتی ہے سارے پاکستان کے ایوارڈز میں نے جیتے ہوئے سیول ایوارڈز سب جیتے ہوئے میں سب سے بڑا پاکستان کا وہ یعنی جو جسے کہے کہ جو خراتی کام کرتا ہے کسی نے پاکستان میں اتنے پیسے نہیں کٹے کی جو میں نے کی میرے اوپر ہر قسم کا گن یہ سوچیں کہ میرا جب میں پرائیم منسٹر تھا میرے گھر کا فون ٹیپ کیا ہوا ہوا تھا اور وہ ٹیپ ہی نہیں کیا اس کے بعد وہ لیکس کرتے ہیں یہ پرائیم منسٹر کے گھر کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ اتنا یہ افیشل سیکرٹ ایکس کی وائلیشن ہے پرائیم منسٹر کے پرائیویٹ نمبر کو ٹیپ کرنے اور اس کو جا کے آپ پبلک کرنے یہ کہا ہوتا ہے اگر میں اپنے پرنسپل سیکرٹی سے بات کر رہا ہوں وہ انہوں نے ٹیپ چلا دی وہ کون کر رہا تھا تو میں پھر سے ہی پوچھتا ہوں ہم کوئی ملک کے دشمن ہیں کیا میں کوئی پیسے لوٹ کے میرے باہر پڑے ہوئے ہیں کیا میں کوئی مجھ سے زداری کر رہا ہوں لیکن جو ہمارے سے کیا گیا ہے اور آزم سواتی سے جو کیا گیا ہے اس کی بیوی کو ویڈیو بھیج دی یعنی اس لیول پر نیچے گرنا تھا کہ اس کی گھر ویڈیو بھیج دی اس کی اور یہ کہنا یہ کہا کہ جناب اور ڈرائیا گیا کہ تمہاری فیملی سیف رہی ہے اور قصور اس کا یہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ این آر او ٹو جنرل باجوہ نے دیا ہے ساری بچہ بچہ قوم جانتی ہے کہ این آر او ٹو جنرل باجوہ نے دیا ہے این آر او ون مشرف نے دیا ہے سب کو پتا ہے اس کے اوپر اتنی سزا ایک سینیٹر کو اس کو اٹھا کے ہارٹ کا پیشنٹ ہے آزم سواتی اس کو کبھی وہاں بیج رہا ہے کوئٹہ بیج رہا ہے اس ٹھنڈ میں سن بیج رہا ہے پرائیویٹ جہاز میں کون سے جرم کیا ہے اس نے اور کیوں لوگوں کو بتائیں آپ کے کس طرح اپنے لوگوں کو بچایا ہم بتائیں گے کیسے بچایا آپ نے میں اس پرائیو منسٹر بتاؤں گا کہ کیسے کیسے آپ نے اتصاب ہونے نہیں دیا آپ نے وہ جب فیٹس کی لیجسٹریشن تھی تو وہ خود کہہ رہے ہیں وہ اپوزیشن والے کی جناب یہ بیٹھ کے انہوں نے آپ کی شیرباب ملی تھی اس کے بعد آپ نے وہ این آر او کے یہ جو ایمینگمنٹسی نیپ کی جو اب ہو گئی ہیں وہ تب ہونے کی چکر میں تھے تب ہم گھرے تھے اور میں تب سے کہتا گیا کہ یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس ملک میں رول آف لوہ نہیں ہے کوئی دنیا نے ملک آج تک ترقی نہیں کیا جس کے طاقتوار ڈاکو ان کو آپ چھوٹ دے دیں اور صرف کمزور لوگوں کو پکڑے کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا یہ ملک آگے بھی نہیں بڑھ سکتا میں آخر میں بات بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ہم اب کیا پلان بنائیں گے اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کا جو انہوں نے پھسائے ہوئے ہمیں اب میں جو اگری بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم نے ہم نے آپس میں مشاورت کی میں نے پہلے کوشش کی کہ ہماری جو مارچ ہے ازادی مارچ حقیقی ازادی کی مارچ ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم ان کو گورنمنٹ کو بتائیں کہ اس وقت قوم کے در کھڑی ہے لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکلیں ہمارے ساتھ ازادی مارچ پہ اور سب ایک ہی چیز چاہ رہے ہیں الیکشن آج اپینین پول ہے کہ ستر فیصد پاکستانی سروے کے مطابق ستر فیصد پاکستانی کہہ رہے ہیں الیکشن کروا ہم نے ازادی مارچ بھی یہی کی ہم نے گورنمنٹ کو ایک آئین کے اندر رہ کے ہم نے ان کو پریشر ڈالنے کی کوشش کی کہ دیکھیں یہ عوام ادھر کھڑی ہوئی ہے اور آپ صرف ہی کہ ہمارے کرپشن کے کیسز ماف ہو جائیں یا نواز شریف کو پاک کر دیں اور پھر وہ کوئی نیلسن میں ڈالا پاکستان آ جائے اور اس کے لئے ملک ڈوبتا جائے لیکن آپ کو صرف ایک کرپشن کا پڑا ہوا تھا میں صرف ایک آپ کو چاہتا ہوں کہ کلپ ضرور دیکھیں یہ جس دن دو دن پہلے یعنی میں آفس سے گیا ناؤ اپریل کو یہ آٹھ اپریل کو اس پچھلی اپریل کو میں نے یہ کلپ ریکارڈ عوام سے خطاب کیا تھا میں صرف چاہتا ہوں یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ یہ نہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہوگا یا یہ جو ہوا ہے یہ ہمیں پتا نہیں تھا یہ ہونا تھا اور اس کے اوپر میں نے دو دن پہلے اقتدار چھوڑنے سے پہلے یہ زیادہ کلپ ضرور دیکھ لیں اسی طرح بس پاور مل جائے تاکہ پھر سے پہلے جو این آر او ون ملا تھا ساروں نے انہوں نے مل کے جو چوری کی جنانگو شرفت نے انہوں این آر او دے دیا اب یہ این آر او ٹو ہوگا ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اسیمبلی پہ آئیں سب سے پہلا یہ کام ہے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں انہوں نے نیاب کو ختم کرنا ہے انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنا ہے اس وقت حالات یہ ہیں کہ یہ جو سارے زمانے کے اوپر ہیں در کے سیز گئے ان کے سارے کیسز آجے لوگ ہیں سامنے تو وہ جلدی جلدی ہٹانا چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ اپنے کیسز سے لے کر جائے اب یہ سارا یہ جنگتہ کٹھا ہو جائے گا اور صرف ایک مسئلہ وہ کسی طرح بس پاور گئے جائے تاکہ پھر سے پہلے جو این آر او ون ملا تھا ساروں نے انہوں نے مل کے جو چورے کی جنہوں نے انہوں نے این آر او دے دیا اب یہ این آر او ٹو ہوگا ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اسیمبلی میں آئیں سب سے پہلا یہ کام ہے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنا ہے اس وقت حالات یہ ہیں کہ یہ جو سارے زمانے کے اوپر ہیں در کے سیز گئے ان کے سارے کیسز آجے لوگ ہیں سامنے تو وہ جلدی جلدی ہٹانا چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ اپنے کیسز سے نکل جائے اب یہ سارا یہ جب کتا کٹھا ہو جائے گا اور صرف ایک مسئلہ وہ کسی طرح بس پامل دل جائے تاکہ پھر سے پہلے جو این آر او ون ملا تھا ان کو ساروں نے انہوں نے مل کے جو چورے کی جنہوں کو شرفتے ہیں انہوں نے این آر او دے دیا اب یہ این آر او ٹو ہوگا ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اسیمبلی پر آئیں سب سے پہلا یہ کام میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کر دی اس وقت حالات یہ ہیں کہ یہ جو سارے زمانت کے اوپر ہے درکسیز گئے ان کے سارے کیسز آجے لگے ہیں سامنے تو وہ جلدی جلدی ہٹانا چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ اپنے کیسز سے نکل جائے اب یہ سارا یہ جب کتا کٹھا ہو جائے گا اور صرف ایک مسئلہ وہ کسی طرح بس پاور بل جائے تاکہ پھر سے پہلے جو این آر او ون ملا تھا ساروں نے انہوں نے مل کے جو چوری کی جنہوں کو شرکتے ہیں انہوں نے این آر او دے دیا اب یہ این آر او ٹو ہوگا ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ انہوں نے اسیمبلی پہ آئیں سب سے پہلا یہ کام ہے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں انہوں نے نیب کو ختم کرنا ہے انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے اس وقت حالات یہ ہیں یہ صرف آپ کو اس لئے دکھا رہا تھا کہ ہمیں سب پتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے مجھے یہ سازش کا پوری طرح پتا تھا مجھے میرے ہٹنے سے ایک سال پہلے کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شباز شریف کو تیار کیا جا رہا ہے لانے کے لئے اس کے باوجود کہ اس کے پاس سولہ عرب روپے اس کے اور اس کے بچوں کے اوپر ایف آئی کے کیس تھے اور آٹھ عرب روپے کے نیب کے کیس تھے تو مجھے یہ سارا پتا تھا یہ ہو رہا ہے اور مجھے افسوس کی بات یہ ہے کہ میں جب بھی پوچھتا تھا جنرل باجوہ سے تو ہمیشہ کہتے تھے کہ نہیں ہم تو کسی صورت ہم ایسا نہیں کر سکتے ہم تو کانٹینیوڈی چاہتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوا وہ آگیا شباز شریف آگیا اور آپ کے سامنے جو ملکیہ بحلات ہیں آپ سب ساری قوم کے سامنے ہیں میرا پوائنٹ یہ ہے آج کہ میں ابھی آخری جو ابھی اناؤسمنٹ جو کرنے لگا ہوں اس سے پہلے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کون ہے ذمہ دار اس کا کیا کوئی اس کا جواب دے گا کہ اچھی بلی گورنمنٹ چلتے ہوئے اس کو گرا کے ان چوروں کو اوپر لے آئیں اور میرا اگلا سوال یہ کہ اس کے بعد جو ہمارے اوپر سختیاں کی گئی جو سوشل میڈیا پہ جو میڈیا جو ہماری حمایت کرتا تھا کیسز کی میرے اوپر بارش ہو گئی مجھے دہشتگردی کا کیس کروا دیا پچیس میں کو پولیس نے جس طرح ہمارے اوپر ظلم کیا اور جب ہم پولیس والوں سے پوچھتے تھے وہ کہتے ہیں جی ہمیں پیچھے سے آرڈر ہے جس طرح کا ہمارے اوپر ظلم کیا گیا میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا ہم بھیڑ بکریہ ہیں ہم کیڑے مکوڑے ہیں کہ آپ جب فیصلہ کرے ہیں پہلے آپ اور میں نے آپ کے کانوں سے جنرل باجوائی کانوں سے سنا ہے کہ یہ کرپٹ ہے اب آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ ٹھیک ہو گئے ہیں اور آپ نے فیصلہ کیا کہ جناب یہ آپ ملک کو ٹھیک کریں گے تو کیا ہم وہ کیڑے مکوڑے ہیں کہ جدر آپ بیڑ بکریوں کو دھکے لیں گے ہم ادھر چلے جائیں گے یعنی ہم انسان ہیں یا ہم جانور ہیں کہ جو آپ کا فیصلہ ہو بند کمروں کے اندر ہم اسی کو پر چل پڑے ہیں اور آپ کو جب نظر بھی آ رہا تھا کہ پاکستانی قوم ان کو ریجیکٹ کر رہی ہے ہمیں تو فائلہ ہمارے ساتھ میرا تو فائلہ کروا دیا مجھے تو اللہ نے کبھی اتنی عزت دی نہیں جو اس کے بعد ملی ہے لیکن ملک کو کسے پچھا دیا آج اور میں کیا یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل ہے کہ پہلے یہ لوٹیں گے اب ان کے بچے تیار ہو گئے لوٹیں کے لیے کہ اب ہم ان کو لے کے آئیں گے اور اگر ہم ان کے خلاف جائیں گے اور ہم ان کو ریزرسٹ کریں گے تو ہمیں پھیٹا لگایا جائے گا ہمارے پر کیسز کیے جائیں گے ہمیں ڈرائیا جائے گا مجھے ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اگر یہ آپ نے گورنمنٹ شوڑ دی تو آپ کے اوپر بڑا ظلم ہوگا آپ کی پروٹیکشن چلی جائے گی جب میں جا رہا تھا میں آج اپنی کوپ کو پتانا چاہتا ہوں کہ جب میں جا رہا تھا مارچ کے اوپر سب کو میرے ارگر بھی لوگوں کو پتا ہے میں نے سب کو کہا تھا کہ اس میں واردات ہوگی میرے خلاف میری جان کو خطرہ ہے میں نے ٹی وی کے اوپر جا کے اس سے پہلے بتایا تھا کہ یہ دینی انتحاب پساند کے نام پہ مجھے قتل کریں گے ہر روز جب میں مارچ پہ جاتا تھا اور میں بشرا بیگم کو خدا حافظ کہتا تھا میں تو ان کو سلام کرتا ہوں کہ ان کو پتا ہوتے ہوئے کہ میری جان خطرے میں تھی اس کے باوجود وہ مجھے کہتی تھی کہ نہیں جاؤ یہ جہاد ہے یہ اللہ کے لئے آپ کام کر رہے ہیں کوئی اپنی زندگی خطرے میں نہیں ڈالتا یا اقتدار کے لئے کوئی زندگی خطرے بھی نہیں ڈالتا جہاد کے لئے جب آپ اللہ کے لئے کام کر رہے ہیں تب آپ پتا ہوتے ہوئے کہ آپ زندگی خطرے میں اس کے باوجود جاتا تھا میں اور میں جیسے ٹھیک ہوں گا انشاءاللہ جیسی میں چلنے کے قابل ہوں گا میں پھر نہیں ٹھوں گا باہر کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے اپنی قوم کو حقیقی طور پر آزاد کرنا یہ اللہ کا حکم ہوں میں ظلم اور نائنصافی کے ساتھ سامنے کھڑا ہونا یہ اوپر والے کا حکم ہے اس کو وہ جہاد کہتا ہے عمر بالمعروف پر چلنا کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں سارے چوروں کا ٹولہ اوپر بیٹھ گیا ہے اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہے ہیں بھیڑ بکروں کی طرح یہ آپ قرآن کا جو اللہ کا حکم ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں تو میری لئے تو یہ جہاد ہے تو میں نے تو یہ رکھنا نہیں ہے اور میں اپنی ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں میں نوجوانوں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کبھی نہ سوچیں جو یہ ساڑھے سات لاکھ ہمارے لوگ ملک چھوڑ کے گئے ہیں مجھے افسوس ہے کہ دیکھیں آسان راستہ ہے میرے لئے کیا آسان زندگی تھی میں کرکٹ کے بعد کچھ بھی نہ کرتا تھوڑی سی کرکٹ کے پر بات چیت کرتا ہوں اللہ نے مقام اتنا دیا ہوا ہے میں کروڑ روپیہ کما سکتا ہوں مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے لئے پیدا کیا ہے جانور آتے ہیں بچے پیدا کرتے ہیں کھا پی کے مار جاتے ہیں تو انسان بھی اگر اس کو یہ اب سمجھ ہی نہ آئے کہ اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے لئے پیدا کیا ہے تو اس میں جانوروں میں کیا فرق رہ جاتا ہے وہ جب قرآن کی آیت ہے کہ جب انسان انسان فرشتے سے بھی اوپر چلا جاتا ہے لیکن گرتا ہے تو جانور سے بھی نیچے چلا جاتا ہے تو میں اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے سامنے اب دو راستے ہیں ہم ان چوروں کے ٹولوں کو مان لیں تو ہم اپنی تباہی کر رہے ہیں اس ملکہ کوئی مستقبل نہیں ہے ایک ہی راستہ ہے کہ آپ جد و جہد کریں میں وہاں جب گیا پر نہیں پہنچا اور میں اس وقت بڑی تکلیف میں تھا یہ بھی آپ کو بتا دوں کیونکہ مجھے ڈاکٹرز نے کہا تھا ابھی نہیں آپ ٹریول کر سکتے میں گیا اس کے باوجود صرف اپنے لوگوں کو کھڑا کرنے کے لیے کہ دیکھیں یہ پاکستان کے لیے ایک فیصلہ کن وقت آ ہے اس کو زیانہ ہونے دیں قوم میں بیداری آگئی ہے اور میں وہاں دو میں چیزیں کر سکتا تھا ہم وہاں دھرنا بھی دے سکتے تھے لاکھوں لوگ تھے ہم وہاں اسلام آباد کے اوپر بھی جا سکتے تھے اتنے لوگ تھے ہم اسلام آباد کے اوپر بھی جا سکتے تھے خون خرابہ ہونا تھا با اور کئی دفعہ لوگ چاہتے ہیں کہ خون خرابہ ہو لاشیں گریں تاکہ وہ جناب ان کی تحریک اور اٹھ جائے میں یہ نہیں چاہتا تھا میں نہیں ساری سٹرگل آئین اور کانون کے بیچ میں ہیں میں کبھی اسے باہر نہیں نکلا اور میں نے اس لیے فیصلہ کیا کہ بجائے ہم وہاں جائے اور توڑ پڑ ہو اور تباہی ہو میں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم جو دو سیملی اب قربان کرتے ہیں اپنی دو سیملیوں کو ہم قربان کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے اور اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو جب چھاسٹھ فیصد پاکستان میں الیکشن ہوگا جب ہم ان دو سیملیوں سے نکلیں گے جو میں بھی بتانے لگا ہوں کب نکلیں گے چھاسٹھ فیصد پاکستان میں الیکشن ہوگا تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ آپ جنرل الیکشن کروا دیں لیکن میں پھر سے کہتا ہوں یہ خوف زدہ ہیں الیکشن ہارنے سے ڈرے ہوئے ہیں ان کا کوئی پاکستان کا مقصد نہیں کہ پاکستان اوپر جا رہی ہے نیچے جا رہا ہے ان کا مقصد ایک ہے کیسے اپنا چوری کا پیسہ بچانا انہوں نے اور اس لیے یہ الیکشن نہیں کروائیں گے اور اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم الیکشن کروائیں گے اور میں نے اپنے سارے وکیلوں سے پوچھ لیا ہے یہ کوشش بھی کریں گے یہ الیکشن کمیشن کے ذریعے کہ یہ کسی طرح ڈلے ہو جائے آئین بلکل اجازت نہیں دیتا ہے نوے دن کے آگے ہم نے فیصلہ کیا ہے اور میں بڑا شکر گزاروں اپنے دونوں چیف منسٹس کا کہ انہوں نے بلکل میرے ساتھ چلے ہیں میرا ساتھ دیا ہے ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم اگلے جمعے کو آج ہے ہفتہ اگلے جمعے کو ہم دونوں پختونخواہ کی اسیملی ڈیزولف کر دیں گے اور پنجاب کی اسیملی ڈیزولف کر دیں گے اور اس کے بعد ہم الیکشن کی تیاری کریں گے اور اس کے بعد ہماری جو ایک سو غالباً تئیس سیٹے ہیں اس وقت نیشنل اسیملی میں ہم وہاں جا کے نیشنل اسیملی میں جا کے سپیکر کے سامنے ہم کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہمارے ریزنیسٹ ایکسپٹ کرو یہ ڈرامے نہ کرو کہ چن چن کے آرٹس جو انہوں نے پہلے ہمارے ساتھ کیا تھا انہوں نے بجائے ہمارے باقی ریزنیسٹ ایکسپٹ کرنے کے انہوں نے آٹھ سیٹیں چنی یہ جو بڑا کرپٹ یعنی مورالی کرپٹ الیکشن کمیشن ہے اس نے نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کے آٹھ سیٹیں چنی جو ہماری سب سے کمزور سیٹیں تھی جن میں بڑی کم مارجن سے ہم جیتے تھے اور جدر پی ڈی آئیم کا ووٹ دگنا تھا ہمارے سے اس الیکشن کے اندر اب یہ عوام دیکھیں کدھر آج ایک باشعور عوام ہیں بیداری آئی ہوئی ہے ہماری قوم میں ہیں پتہ ہوتے ہوئے ہیں کہ میں نے اسیملی میں نہیں میں آٹھ سیٹوں پہ لڑا پتہ ہوتے ہوئے ہیں کہ میں نے اسیملی میں نہیں جانا اس کے باوجود میری قوم نے مجھے سارے آٹھ کی آٹھ سیٹوں پہ جتایا سات سیٹوں پہ جتایا اور ایک جو کراچی کے اندر سیٹ تھی ذرا ہواں دیکھ لے وہ الیکشن کمیشن کو وہ دھانی نہیں نظر آئے گی جس طرح انہوں نے پوری سٹیٹ مشیری استعمال کی اور ووٹ باہر پھینک دیا جو ہر باہر استعمال کرتا ہے تو ہم نے یہ فیصلہ کر لیا میں اپنی قوم کو آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مایوسی گناہ ہے آپ مایوس ہو کے گھر بیٹھ جائیں یا آپ بھائر ٹکٹ لے کے کسی اور ملک میں چلے جائے اور کوئی نوکری مل جائے یہ میری نظر میں یہ ایک انسان اپنی جو ڈیوٹی ہے معاشرے کو اس سے بھاگتا ہے اصل آپ سب کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم آپ کھڑے ہوں اور ہم ان چوروں کا اور اس کرپ نظام کا مقابلہ کریں اور ہم کریں الیکشن کے ذریعے اور الیکشن کے ذریعے ان کو سبق سکھائیں آئین اور قانون کے بیچ میں رہتے ہوئے میں نہیں چاہتا کہ یہ سری لنگا جیسا سیچویشن ہو کہ لوگ سرگوں کے اوپر آ جائے اور توڑ پھوڑ ہو میں چاہتا ہوں کہ ہم الیکشن کے ذریعے ان کو شکست دیں اور ان کو ایسی شکست دیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے ان چوروں کا نام و نشان یہاں سے چلا جائے اور وہ تب ہوگا جب آپ سب اس کو اپنی ذمہ داری لے کے نکلیں گے اور میں آپ کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مایوسی جو ہے میں سالے تین سال گورنمنٹ میں رہا اس کے باوجود کہ بینکرپ گورنمنٹ میں لی اس کے باوجود کہ ہمارے پاس تجربہ ہی نہیں تھا بالکل ہم پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے تھے ایک کے بعد دوسرا کرائیسس تھا صدی میں ایک دفعہ کرونا جیسا کرائیسس آتا ہے وہ اوپر سے آ گیا دو سال وہ رہا اس کے باوجود پاکستان میں کسی گورنمنٹ نے جس طرح میں نے کہا کہ جو ملٹری ڈکٹیٹرز کو تو امریکن ڈالرز ملے ہمیں تو کوئی ڈالرز ہی ملے سب سے بہترین ہماری ایکنومک پرفارمنس تھی اس سب کے باوجود اب ہم سمجھ گئے ہیں مجھے تیسرے اور چوتے سال میں پوری سمجھ آگئے کہ یہ گورنمنٹ چلتی کیسے ہے میں آخر میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں مائوس نہ ہوں ملک یہ تب اب اٹھے گا جب بڑے اور مشکل فیصلے ہوں گے یہ مشکل فیصلے ہیں ان کے نہیں کہ قیمتیں بڑھاتے جاؤ اور کہو جی مشکل فیصلہ ہے مشکل فیصلے کا مطلب ملک ملک کے اداروں کو ری سٹرکچر کریں اس ملک کے اندر انصاف قائم کریں رول آف لوگ قائم کریں اگر اللہ بھاری اکثریت دیتا ہے تو تب آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں اس ملک میں اصلاحات کر سکتے ہیں ادارے ٹھیک کر سکتے ہیں جو گورنمنٹ کیسے چلتی ہے اتنی بڑی ہم نے گورنمنٹ بنا دی ہے اور وہ ہمیں آگے نکل لے نہیں دیتی ہر جگہ رکافٹے بن گئے ہوئی ہے اور وہ ہم نے کافی چینج بھی کیا ایکسپورٹس بڑھانی ہے ہم نے ریکارڈ ایکسپورٹس بڑھائی کیسے ہم نے ایکسپورٹس بڑھانی ہے اس کا ہم نے پلان بنایا ہوا ہے سمال اور میڈیم انڈسٹری کو کیسے کھڑا کرنا ہے جو اصل روزگار دیتی ہے دولت میں اضافہ ہوتا ہے اپنی اگریکلچر جو زراعت ہے ہم نے چائنہ سے بات کر چکے تھے کہ نئی ٹیکنالوجی ہم لے کے آئیں بدقسمتی سے کرونا کی وجہ سے دو سال چائنہ بند ہو گیا وہ جو نئی ٹیکنالوجی سے ہم نے صرف اپنی اگر ہم وہ چھوڑے کہ جو چائنہ کے اندر وہ پیداوار لیتے ہیں ایک اکڑ سے ہم اگر اپنی دھگنی کر لیں تو اب یہ سمجھیں کہ پاکستان کے اندر ایک انقلاب آ جائے گا سو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی مایوسی کی مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ٹورزم میں ہی ہم اترہ پیسہ بنا سکتے ہیں اور وہ بھی بدقسمتی سے کرونا کی وجہ سے ٹورزم ساری دنیا میں بند ہوگی ہم اس ملک کو اٹھا سکتے ہیں لیکن وہ گورنمنٹ اٹھائے گی جس کے پاس ایک منڈیٹ ہو جس کے پاس عوام کی طاقت ہو اور اس اللہ کے بعد اس ملک میں اس ملک میں جو اس ملک کے جو وارث ہے وہ عوام ہیں اور کوئی نہیں عوام میں اس ملک کی وارث ہے اور میں ان میں آپ میں سے ہوں ہم نے اس عوام نے ایک قوم بن کہ ہم نے اس مشکل وقت سے نکلنا ہے لیکن وہ نکلیں گے تب جب اس ملک کے اندر صاف اور شافاف الیکشن ہو اور اس کے لئے ہماری اب جد و جہد جاری رہے گی اس عوام نے ایک قوم بن کہ ہم نے اس مشکل وقت سے نکلنا ہے اور لیکن وہ نکلیں گے تب جب اس ملک کے اندر صاف اور شافاف الیکشن ہو اور اس کے لئے ہماری اب جد و جہد جاری رہے گی